موسیقی 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 ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون کی طرح لکڑی کے بنے ہوئے تیر دھانوش مہلائیں پوروش پارم پر ایک ویش پھوشا میں نتی کر رہے ہیں پورا گاؤں جڑ جاتا ہے منچ سج جاتا ہے جوکہ جھارکھن کے جنگلوں میں سمیدھان کے نام پر جھوٹی باتوں سے برگلا کر راشتر ویرودھی ساجش کا پتھر لگایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں پتھل گڑی یہ کہانی ہے جھارکھن کے چار زلوں کے جنگلوں میں رہنے والے ان آدیواسیوں کی جہاں سمیدھان کو چنوٹی دیتے پتھر لگانے کے بعد بچوں کو کھا سے کبوتر نہیں کچھ اور پڑھایا جانے لگا ہے جہاں سرکاری سکولوں کے باہر لکھ دیا گیا سنسد یا ویدھان منڈل کا قانون مردہ باہر جہاں ABCD کی پڑھائی کا سیلے بسی سمیدھان کے نام پر جھوٹ پیلا کر بادل دیا گیا جہاں دعوہ ہے کہ مکھے منتری کو آنا ہو یا پردھان منتری کو آنا ہوگا آدیواسی گرام سبھا کی اجازت لے کر جہاں پڑھایا جانے لگا ہے نہرو گاندھی اور موڈی سب ویدیشی ہیں چاچا نیرو چاچا نیرو ABP نیوز سمبادتاتا رنویر آج آپ کو جھارکھن کے جنگلوں میں سلگ رہی ایسی ہی راشتر ویرودھی ساجش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جھارکھن کے نقسل پرہبہت زلے خونٹی کے گاؤں ادبورو کی طرف جب سمبادتاتا رنویر آگے بڑھ رہے تھے تُو نے گاؤں کے باہر ایک ہرے رنگ کا پتھر لگا دکھائی دیا یہی وہ پتھر ہے جسے پتھلگڑی پرتھا کے نام پر کورے اتصاو کے ساتھ کچھ دنوں پہلے ہی لگایا گیا ہے آدیواسیوں کے بیچ میں پتھلگڑی کی پرتھا بہت پورانی ہے اب تک آدیواسی سمبادائے گاؤں میں ویدیویدھان کے ساتھ بڑے شیلہ لیکھ لگاتے رہے ہیں اب تک ونشاولی پرکھے اور مرتویکت کی یادوں کو پتھلگڑی کے ذریعے سہے جا جاتا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے والے ویروں کے نام بھی شیلہ پر لکھ پتھلگڑی ہوتی رہی لیکن اب پتھلگڑی کے نام پر سیدھے سمبادائے سرکار اور سسٹم کو جھارکھن کے جنگلوں میں چناؤتی دی جا رہی ہے اس پتھر پر لکھی ایک ایک بات جھارکھن کے جنگلوں میں راشتر ویروت کی نیو مضبوط کر رہی ہے کیونکہ یہاں لکھا ہے روڑ ہوا پرتھا ہی ویدھکابل ہے یعنی آدیوازیوں کی پرتھا ہی سمویدھان ہے کسی بھی باہری گیر روڑ ہی پرتھا ویکتی کا یہاں آنا جانا گزرنا رہنا ورجت ہے کسی بھی باہری ویکتی کا یہاں پر ویافسائے کاروبار روزگار کرنا پرتبندھت ہے یہاں پر سنسد یا ویدھان منڈل کا کوئی بھی سامان نکانون لاغو نہیں ہوتا اور سمویدھان کے نام پر سرکار اور سرکاری کانون کو چناؤتی دیتے ہوئے اب جھارکھن کے آدیوازی زلوں کے گاؤں میں بچوں کو سرکاری سکول تک میں پڑھانا بند کر دیا گیا ہے پتھلگڑی پرتھا کے تحت آدیوازی جو آندولن کر رہے ہیں اس میں ان کی سیدھی لڑائی سرکار سے ہے لیکن اس کا سیدھا اثر بچوں کے اوپر بھی پڑھ رہا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت جھارکھن کے کھوٹی زلے کے اولی ڈی گاؤں میں موجود ہوں اور یہ ایک سرکاری سکول ہے جو فلحال بند پڑھا ہوا ہے اس سکول کے باہر جس طرح کے سلوگن لکھے گئے ہیں وہ آپ کو شاید حیران کریں گے جہاں لکھا ہے کہ سبھی سرکاری نوکریوں آدیوازیوں کے لیے شد پرتیشت آرکشن یعنی کی 100% آرکشن کا نون جوڈیشل لوک آدھی سوچنا راجے پال جھارکنٹ سرکار جب تک جاری نہیں کرتا ہے تب تک ہم اپنے بچوں کو سکول کالیج نہیں بھیجیں گے نہیں پڑھائیں گے یہ آدیشہ نوسار گرام سبح اولی ڈی اس طرح سے ذکر ہے اگر آدیوازیوں کے بچے سرکاری سکول میں نہیں پڑھ رہے تو کہاں پڑھ رہے رڑویر آگے بڑھیں تو سڑک پر بھی کچھ لکھا ہوا نظر آیا یہاں سڑک پر بھی لکھا ہوا ملایا ہے جہاں پر اپیل کی گئی ہے کہ ہم بچوں کو سکول کالیج نہیں بھیجیں گے جب تک اپنے پیسے ویدیشی انگریزوں سے پائے نہیں اس طرح کی ایک بات سڑک کے بیچوں بیچ بلکل لکھی گئی ہے کیوں جھارکھن کے آدیوازی سمویدھان کے نام پر دیش ویرودھی باتیں لکھتے ہوئے پتھر لگا رہے ہیں یہ سب سوچتے ہوئے سمواتدہ تر انویر اور آگے بڑھے تو خونٹی کے ادبورو گاؤں کے بھیتر پہنچنے پر ایک جگہ بورڈ لگایا جاتا دکھا کچھ بچے یہاں بیٹھے تھے دیکھیا آنکھے نینے کیا پڑھایا جا رہا ہے آپ نے کھ سے کبوتر کھ سے کھرگوش اور گھ سے گملا پڑھا ہوگا لیکن آدیوازیوں کو جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھ سے کانون کھ سے کھنج کھ سے گرام کھ سے گھنٹی انگہ سے انگ چھ سے چور چھ سے چھل کپٹ جھ سے زمین جھ سے جھرکھنڈ اور یہاں سے یہاں یہ پڑھائی چھارکھنڈ کے کھونٹی اور آسپاس کے آدیوازی چھتروں میں ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا وہ کانون جس کو لے کے آدیوازی اس وقت آندولن کر رہے ہیں اگر اس کو آپ بتا پائیں کھ سے کیا ہوتا ہے کانون کے آگے کیا لکھا کھ سے کانون آدیوازیوں کے پاس کانون ہے کھ سے کانج کانج آدیوازیوں کا ہے گھ سے گرام گرام سبھا آدیوازی کا روڑی پرتا ہے گھ سے گھنٹی گھنٹی بجنے والا برہمن بڑھباک ہے آنگ 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 میں روڑی بیوستہ ہے چاہ سے چور OIGS کندر سرکار ایک چورت ہے چار کھنٹ کے کھوٹی زیلے کے ادبورو گاؤں میں گرام سبھا کے خود کے چلائے جانے والے سکول میں دو ہزار روپے مہینے کے ویتن پر شکشک بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ کینڈر اور راجس سرکار چور ہے بچوں کو سمویدھان سے ملے حضیکاروں کے نام پر جو کچھ عزیو گریب پڑھا جا رہا ہے بچے وہی لکھ رہے ہیں وہی سیکھ رہے ہیں سمویدھان کی بات بھی کی گئی ہے کہ سمویدھان سی اینٹی ایکٹ رولز پیکٹ یا کوئی کانون میں سنسودین کرنے کے لئے کینڈر اور راجس سرکار کا پریوی کانسل آف بریٹین سے انواتی لے ناوشک ہے اور سمویدھان کے نام پر راشت ویروت کے پتھر لگا کر بچوں کو سرکاری سکول نہ بھیج کر سرکاری یوجناؤں کو لینے کا ویروت کر کے صرف ایک گاؤں میں ساجش نہیں سلگ رہی کیونکہ جھارکھن کے خونٹی گملا سمڈےگا اور راچی کے ستر سے زیادہ گاؤں میں سمویدھان اور سرکار کا نہیں بلکی گام سبھاؤں کا کانون چلنے لگا ہے آدیواسیوں کے ہت کے نام پر چلا جارہا رہا ہے ساندولن کے پرمک نیتا ہے یوسف پورتی ہم نے یوسف پورتی سے پوچھا کہ آخر اپنا کانون سمویدھان کے نام پر یہ کیسے آدیواسیوں کے بیچ میں چلانے لگے گرام سبھاؤں سا سکتی کر رہے ہیں پارمپاری گرام سبھاؤں یعنی پارمپاری بیوستہ جو روڑی گت بیوستہ سے سنچالیت ہے اس کو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں تو اس سے ہم اپنے بیوستہ میں لاؤٹ رہے ہیں چکہ یہ بھارت میں جوڈیسیل اور نان جوڈیسیل بیوستہ سامانے کانون بیوستہ پارمپاری کانون بیوستہ تو ہم آدیباسی نان جوڈیسیل جس کو پراکرطک رولنگ سے پراکرطک بیوستہ سے سنچالیت کانون ہے اس کے تہات یہ پتھرگاڑی کارجکرم چل رہا ہے کیا آدیباسیوں کے حد سے جوڑ کر جو کانون لاغو کیا جا پتھلگڑی پتھلگڑی کے نام پر سنویدھان کی دھاراؤں کی جو بیوستہ کی جا رہی ہے ہم نے اس بارے میں سنویدھان میشے شگ سے پتھا کیا تو جانکاری ملی پتھلگڑی کہتی ہے سنویدھان تیرہ تین کے تہت روڑ یا پرثا ہی ویدکابل ہے جب سنویدھان کہتا ہے اگر پشو کی بلی دینا پرثا ہے تو یہ اپراد ہے کوئی بھی پرثا سنویدھان سے اوپر نہیں ہو سکتی پتھلگڑی کے مطابق انوچھے 19 کے پانچویں حصے کے تہت پانچوی انسوچید زلو میں باہریوں کا آنا جانا اور رہنا ورجت ہے جب سنویدھان کہتا ہے کہ انوچھے 19 5 کے اوپخند گھا کے تہت ہر ناغری کو راج خیتر میں کہیں بھی آنے جانے کا ادھکار ہے پتھلگڑی کے مطابق انوچھے 19 6 کے تہت باہری پانچوی انسوچید چھتر میں ویاپار نہیں کر سکتا جب سنویدھان کہتا ہے انوچھے 19 6 کے اوپخند 6 میں سب ہی آجیو کا کلئے کمانے کا ادھکار ہے پتھلگڑی کہتی ہے پانچوی انسوچید چھتروں میں سنسد اور ویدھان منڈل کا کانون نہیں لاغو ہوتا جب سنویدھان کہتا ہے انسوچی کے پیرہ دو کے انسوار کارپالی کا شکتی کا وستار انسوچی کے پرادھانوں کے مطابق ہوگا یعنی اس وقت جھارکھن کے جنگلوں میں رہنے والے آدیواسیوں کے بیچ سنویدھان کی غلط ویاکھیا کر کے انہیں سرکار سنویدھان اور دیش کے ورد کھڑا کیا جا رہا ہے لیکن کون کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے اس سے کس کا فائدہ ہوگا ان سوالوں کے جوابوں کی بھی پرطال سنویدھان رڑویر نے آپ کے لیے کی ہے پتھل گڑی کرنے والے آدیواسیوں کو سنویدھان کی پانچوی انسوچی کے ہوتے ہیں لیکن پتھل گڑی کرنے والے آدیواسیوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ سنویدھان یہ بھی کہتا ہے کہ راشت پتی اور راج جیپال پردان منطری اور مکہ منطری کی صلاح پر کام کرتے ہیں اگر کوئی فیصلہ مکہ منطری لے رہے ہیں تو راج جیپال کا ہی فیصلہ ہے حالانکہ اس میں غلطی جھارکھنڈ کے آدیواسی گاؤں میں سازش کیا سلکنے کی ایک وجہ سرکار کی طرف سے دو ایکٹ میں بدلاب کی کوشش بھی ہے دوہزار سولہ میں جھارکھنڈ سرکار چھوٹا ناکپور ٹیننسی ایکٹ انیس سو آٹھ اور سنتھال پرگنا ٹیننسی ایکٹ انیس سو نائنٹین 49 میں بدلاب کرنا چاہ رہی تھی نیم تھا کہ ایک آدیواسی سے ستھانی آدیواسی ہی زمین لے پائے سرکار بدلاب کر کے آدیواسیوں کی زمین کو دوسروں کے لئے ابلبت کرانا چاہتی تھی سرکار ایکٹ میں بدلاب تو نہیں کرا پائی لیکن ویروت کی وجہ ضرور دے دی پتھل گڑی کے نام پر جھار خند کے آدیواسی زلوں میں سمویدھان کی غلط ویاخ کر کے اگر اپنا قانون آدیواسی گرام سبھا خود چلانے لگی ہے اگر بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنا بند کر کے دیش ویروت پاٹ بچوں کو خود پڑھایا جانے لگا اگر پردھان منتری سے لے راش پتی تک کو اپنے علاقے میں آنے سے پہلے اجازت لینے کو گرام سبھائیں کہنے لگی تو اس کی وجہ کیا ہے اور کون ذمہ دار ہے سمویدھ سب سے پہلے خوٹی کے ایس پی اشوینی سنہ کے پاس پہنچے اس کا ماملے میں ہم نے خوٹی کے ایس پی سبھائی 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 راجی سرکار کا ماملہ اور راجی سرکار کے بڑے عدیقاری اس ماملے میں بات کریں گے ایس پی دفتر سے رنویر نکلے تو پہنچے خوٹی میں ہی ہو رہی سیدھی وارتہ نام کارکرم میں یہ آدیواسی لاکھے سہی آنے والے گرامی وکاس منتری اور زلے کے دوسرے افسر آدیواسی گاؤں کے پردھانوں کو بلا کر لوگوں کو پتھلگڑی کے نام پر برگر آنے آدیواسی پردھانوں اور جنگتہ کو سائیکل اور دوسرے وارٹ دے کر پروت سہید کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی چار زلوں کے آدیواسیوں کو ہی پتھلگڑی کے نام پر دیش ویرودھی سوچ سے سنکرمیت کیا گیا ہے اور جھار خند کے پندرہ زلوں میں 91% آدیواسی رہتے ہیں سرکار کو پتھلگڑی کے بہانے سسٹم سمویدھان اور سرکار کو چناؤتی دینے آدیواسیوں کو کھڑا کرنے کے پیچھے ہے کون ہم نے اب اس کا جواب پوچھا گرامیر وکاس منتری نیل کنٹ منڈا سے چکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے پیچھے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ سہتر کا بکاس نہ ہو جسے کہ ہم پیچھے پہلے جیسے تھے ہمارے ٹرائیبر لوگ رہے اور ان کے بیچ میں راجنیت ہی کرتے رہے کیا صرف راجنیت کے کارن آدیواسی دیش ویروضی سوچ کے مہرے بنای جا رہے ہیں یا کارن کچھ اور بھی ہیں سمباد دار رنویر نے نقصل پر آدیواسی علاقے میں تینات رہنے والے ایک CRPF ادھکاری سے بات کی انہوں نے پہچان ظاہر نہ کرتے ہوئے سبھا سے اس کی اجازت لینی چاہیے لیکن ہمارے ساتھ سمسیہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے گرام پردھان کو سوچید کریں گے تو ہمارے مومنٹ کی سکریسی ہے وہ مینٹین نہیں رہا پائے گی اور جو ہمارا مین موٹیو ہے کہ اس علاقے سے نقصلیوں کو ختم کرنا وہ ہماری سکریسی لیک ہو جائے گی تو ہمارا مومنٹ بھی ہمارے لئے ڈینجروس ہو سکتا ہمیں یہ بھی جانکاری ملی کی پتھلگڑی کی آر میں سمیدھان کی غلط بیاکھ کر درسل نقصلی اور دیش ویرود دیت آگتے آدیواسیوں کو آگے کر کے اپنی افیم کی خیتی چلانا چاہتے ہیں کیونکہ جن گاو میں پتھلگڑی ہو چکی ان میں سے زیادہ تر گاو میں افیم کی خیتی ہوتی ہے دعوی کی پتھلگڑی کی جانکاری دیتے ہیں دیوی ہمیں بتاتے ہیں اصلی دکھت جھار کھنٹ کے آدیواسی گاموں میں کہاں آ رہی ہے اصل بات یہاں پر آپ کو آدھیک تر کہن گے ہم اگر 5% پڑھ لیے تو 95% پڑھا لکھا نہیں ابھی تک اتنی جن سنکھیا میں اگر دیکھا جائے تو 5% ہی پڑھا ہے 95% لوگ ان لوگوں کی مانگ ان لوگوں کی مانگ کے بھی میں نہیں کہا سکوں گا لیکن یہاں پر راجنیتی کرن ہو رہی ہے سن بیدھان سے جارخن میں کلابادی 26% آدیواسی ہیں جن میں 60% ایسے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا 29% آدیواسی کے ہی پاس بجلی کی ویوست ہے صرف 8% آدیواسی پریوار کی پاس شوچال ہے آدیواسی علاقوں میں 58% primary health center کی کمی اور بنیادی ضرورتوں سے جڑا وکاس جہاں دھورہ رہ جاتا ہے وہاں پر گھر کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو پتھل گڑی کے نام پر دیش کی جنت کو ہی دیش کی ست ویوستہ اور سمویدھان کے خلاف تک کھڑا کر رہے ہیں اسی لیے آج ای بی پی نیوز کی راہ ہے جن گاموں میں سمویدھان کی غلط جانکاری دیتے ہوئے آدیواسیوں کو پتھل گڑی کے نام پر سرکار اور دیش کی ویوستہ کے خلاف بھڑکا جا رہا ہے انہیں صحیح جانکاری دینے سرکار بڑا آدیواسی کشتروں میں ویقاس کو دے سرکار ایک خاص دھیان دیں پتھل گڑی کرانے والے اندولن کاریوں کے ساتھ سیدھی بات چیت کی جائے اس پورے ماملے کو بل استعمال کر کے نہیں بلکی ویقاس کی بندوق سے حل کیا جائے آپ اس رائح سے سہمت ہیں تو 842 284 0000 پر مست کال دے کر آواز اٹھائیے اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ خبریں جو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے غازی آباد میرب مظفر نغر مرینہ گوالیر میں سکول کالج کل بند رہیں گے وجہ آپ جانتے ہی ہیں جس طریقے سے آج ایس سی ایس ٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے آدیش کے خلاف دیش میں ہنگامہ ہوا ہے پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی پر سرکار نے ایکسائز ڈیوٹی گھٹانے سے انکار کر دیا ہے یہ دوسری بری اور بڑی خبر چار سال کے سب سے مہنگے اس طرح پر دیش میں پہنچ گیا ہے پیٹرول ڈیزل کا دام گجرات میں بڑا پرشاسنک پھیر بدل آپ کو بتا دیں 68 آئی ایس افسروں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے 67 آئی ایس افسروں کا تبادلہ ہوا ہے گجرات میں یہ بڑا پرشاسنک پھیر بدل ہوا ہے خبروں کے دور میں نہ رہیے بے خبر ہر خبر کی ہم لیں گے خبر میرے ساتھ جڑیے رات نو بجے ماسکرہ سٹوک میں صرف ای بی پی نیوز پر یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے